الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ يجمعین اما بعد فإن اللہ تبارک و تعالی يقول في کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمُ میرے عزیز طلباء نوجوان دوستو اور ساتھیو اور میرے دینی بھائیو ماہِ محرم الحرام سے ہم اور آپ بزر رہے ہیں محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اور ہمارے سماج میں اس مہینے میں جو برائیاں داخل ہو گئی ہیں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گدشتہ ہفتے گفتگو کی گئی تھی ماہِ محرم کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا احترام ہے شریعت نے کس نظریے سے اسے پیش کیا ہے اور ہمارا سماج مسلم دنیا مسلم برادری اور ایک بڑا طبقہ اس مہینے کو کس انداز سے دیکھتا ہے ہمارے سماج میں بہت سارے رسوم و رواج بہت ساری خرافات اور بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں اس مہینے میں جس کو شریعت جائز قرار نہیں دیتی ہے خیر فی الحال اس موضوع پر گفتگو نہیں ہونی ہے گفتگو ہو چکی ہے اس موضوع پر آج بات ہونی ہے کہ جو شہدہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں انہیں مردہ نہ کہا جائے بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے ہو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٍ اللہ کے راستے میں جو حضرات شہید ہوتے ہیں وفات پاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بل احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو جہاں تک مرنے کی بات ہے تو مرتا ہر انسان ہے ہر مخلوق مرتی ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس پر موت آنی ہے موت سے کوئی مبرہ نہیں ہے موت سے کوئی الگ نہیں ہے لیکن موت کے بعد جو زندگی آتی ہے اس زندگی میں جو زندہ رہنے کا احساس ہوتا ہے اس احساس کو سب سے زیادہ انبیاء کرام محسوس کیا کرتے ہیں اور نمبر دو پہ شہدہ و زندگی کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اس لیے کہ انسان جب مرتا ہے تو جسم سے روح نکال لی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس روح کے ساتھ جنتیوں والا یا جہنمیوں والا معاملہ فرماتے ہیں پھر اس روح کو جسم کے اندر بھی ڈھالا جائے گا اور پھر اس کے لحاظ عذاب و ثواب کا انسان مستحق ہوگا تو مرتا تو ہر آدمی ہے اور مرنا بھی ہر آدمی کو ہے لیکن شہید کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہو رہی تھی غزوات ہو رہے تھے تو وہ مسلمان بلکہ یہ کہا جائے کہ منافقین مسلمان نہیں منافقین اور اسی طرح دوسرے حضرات یہود و نصارہ مشرقین و کفار شہدہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے زندگی گواں دیئے اگر یہ زندہ رہتے اپنے بالبچوں کے درمیان زندہ رہتے دنیا کی لذتوں سے بہراور ہوتے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو گواں دی ہے اور یہ برباد ہو گئے ہیں دنیا کی لذتوں سے دور ہو چکے ہیں یہ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت ناظر کی کہ تم شہدہ کو مردہ مسلم جو کہ وہ چلے گئے اور زندگی ختم ہو گئی ہے نہیں وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور پھر تم اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے ہو احساس کی کیفیتیں درجہ بدرجہ ہیں زندہ تو سب لوگ رہتے ہیں اگر ہم یہ حقیقی معنی میں مان لیں کہ شہدہ مرے نہیں ہیں حقیقی معنی میں وہ زندہ ہیں دنیا میں ان سے نہیں مرے ہیں وہ تو پھر سب سے بڑا یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ جو زندہ رہتا ہے اس کے مال کی تقسیم نہیں ہوا کرتی ہے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے جو زندہ رہتا ہے اور اس کی زوجہ موجود ہے بیوی موجود ہے اگر اس نے طلاق نہیں دیے خلا نہیں ہوا ہے فس کے نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے لیکن شہید جب شہید ہو جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے مال و دولت کی بھی تقسیم ہوتی ہے اس کی بیویوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر موت آئی ہے اگر وہ نہیں مرتا تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آتا انبیاء اکرام کا معاملہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام بھی دنیا سے جاتے ہیں لیکن انبیاء اکرام میں آخرت کی زندگی زیادہ پاورفل اور زیادہ احساس والی زندگی ہوتی ہے اسی لئے انبیاء اکرام کے مال کی تقسیم نہیں ہوتی ہے جس طرح دنیا میں وہ زندہ تھے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا عالی تصور آخرت میں بھی ان کو دیا ہے اسی لئے انبیاء اکرام کی ازواج سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں جس طرح دنیا میں نبی کے رہتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی اسی طرح نبی کے وفات کے بعد بھی ان کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا کیا نبی مرے نہیں ہیں نہیں انتقال ہوا ہے دنیا سے گئے ہیں لیکن آخرت کی جو زندگی کا احساس ہو سکتا ہے عالمِ برزق کی جو زندگی کا احساس ہو سکتا ہے وہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ہیں اسی احساس کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھی کچھ احکامات ان کے لیے ایسے جو تھے آخرت نے بھی ان کے لیے رکھ دئیے گئے ہیں تو شہدہ کو قرآنِ کریم نے کہا ہے کہ مردہ مت کہو یہ عزاز اور اکرام کی وجہ سے ہے اخراوی زندگی کے احساس کی وجہ سے ورنہ حقیقت میں مرتا ہے شہید بھی ورنہ پھر دنیاوی احکامات کیسے جاری ہوں گے ہم اسے کفن دفن کیوں دیں گے اگر وہ مر نہیں رہا ہے تو اسے زمین کے گڑے میں قبر میں ہم کیوں دفن کریں گے اگر وہ مرا نہیں کیا کوئی زندہ آدمی کو قبر میں دفن کرتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے اس کا مطبع کہ موت آئی ہے لیکن موت آنے کے بعد بھی وہ اللہ کے دربار میں ایسے ہسی خوشی کے ساتھ ہے گویا کہ وہ زندہ ہیں قرآنِ کریم نے کہا کہ ان کو مردہ مت کہو یہ ماہِ محرم جو ہیں اس میں دو شہادت اہم شہادتیں ہوئی ہیں ایک تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور ایک دس محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھئے اور بتائیے لوگوں کے کہ محرم الحرام کی جو اہمیت ہے جو فضیلت ہے اس اہمیت اور فضیلت کا تعلق نہ شہادت حسین سے اور نہ شہادت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس لیے کہ شریعت کا جو دار و مدار ہوا کرتا ہے گناہ اور ثواب کی جو بات ہوتی ہے شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کا فیصلہ وہی کے ذریعے ہوا کرتی ہے اور وہی نبی پر نازل ہوتی ہے نبی کے انتقال کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے نبی کے انتقال کے بعد شریعت کے احکام میں گھٹانے اور بڑھانے کا سلسلہ نہیں رہتا ہے تو محرم کی جو فضیلت ہونی تھی یا دگر احکامات کے جو بیانات کی بات تھی وہ نبی کی زندگی کے ساتھ خاصتہ وہ نبی کی شلائی ہوئی شریعت کے ساتھ خاصتہ محرم کی فضیلت کے بارے میں شہادت حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور شہادت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں شہادت تو ایک عزاز کی چیز ہے اگر یہ عزاز نہ ہوتا تو اللہ تعالی یہ نہ کہتا کہ شہدہ کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مردہ مت کہو انہیں زندہ کہو یہ تو عزاز کی بات ہے کہ شہادت جسے نصیب ہو جائے اس پر رونا اور واویلہ مچانا ہنگا نہ کرنا یہ صحیح مسلمان کے ذہن و دماغ اور شریعت کے خلاف یہ چیز ہے غالباً سعید اکمر آبادی صاحب نے کہا تھا کہ روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہدہ کے روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کیا کرتے ہم شہدہ کو زندہ مانتے اور زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے تم اگر روتے ہو شہادت حسین پر تو افسوس کی بات ہے شہادت تو مرتبہ ہے جس کے لیے لوگوں نے دعائیں کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ اپنے راستے میں ہمیں شہید کر دے حضرت عمر من خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ مشہور دعائیں اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک وموتن ببلدی رسولک اے الہ العالمین مجھے اپنے راستے میں شہادت تصیب فرمائیے مجھے اپنے نبی کے شہر میں وفات دیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ایسی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کی قبول کر لیے نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں مسلح پر پہنچنے بالے ہیں کہ فیروض نام کے ایک غلام نے اپنے برچے سے ان پر حملہ کر دیا ممبر رسول کے سامنے ہیں محراب رسول میں کھڑے ہیں مسجد نبی کے اندر دعا ایسے بھی قبول ہوتی ہے اللہ کے راستے میں ہیں نماز کی حالت میں ہیں مقدس جگہ اور مقدس گھر میں ہیں اس طرح ظالم حملہ کرتا ہے اور پھر ایک دو دنوں کے بعد شہادت تصیب فرمائیے ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی تدفین بھی شہر مدینہ میں نبی کے شہر میں ہوتی ہے شہادت تو ایک عزاز کی بات ہے جسے نصیب ہو جائے اس عزاز پر ماتم کرنا اس عزاز پر چیخنا اور چلانا اس عزاز پر سینہ کو بھی کرنا اس عزاز پر اپنے گریبان کو چاک کرنا اور یہ کہنا کہ ہم عاشقانِ حسین ہیں ہم عاشقانِ اہلِ بیعت ہیں جو سچا پکا مسلمان ہوگا وہ اسے صحیح نہیں سمجھ سکتا ہے عاشقانِ حسین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے نانا جو شریعت لے کے آئے تھے اس شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جائے حسین ندی اللہ کے نانا نے یہ بات کہی ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کے انتقال پر سوگ نہیں منائے جاتا ہے ہاں شور کا انتقال ہو جائے تو بیوی چار مہینے دس دن تک سوگ منائے گی ایک دمانہ گدر گیا ہے سیکڑوں سال ہو چکے ہیں لیکن ماہِ مورنم کے ہاتھیں ہی مسلمانوں کا ایک طبقہ وہی ماتم وہی سینہ کو بھی شروع کر دیتا ہے یہ اہلِ بیعت سے محبت نہیں ہے یہ اہلِ بیعت سے محبت نہیں کہہ سکتے اسے اسے یہ کہیں گے دشمنوں کے آپ ہم نوہ ہیں یا آپ دشمنِ رسول ہیں کہا جائے شہادت عزاز کی چیز ہے حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنگی صلاحیت بہت دی تھی مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرتِ خالد بن ولید وہ شخصیت کا نام ہے کہ جس جنگ میں وہ شریک رہے جنگ جیت لی گئی ہے غزبِ بدر میں وہ نہیں آئے تھے مسلمان باد میں ہوئے تھے کافروں کے ساتھ غزبِ بدر میں نہیں آئے تھے غزبِ احد میں کافروں کے ساتھ تھے خالد بن ولید اور آپ جانتے ہیں کہ غزبِ احد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی حضرتِ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی حکمتِ عملی کی وجہ سے کافروں کی جیت ہو گئی ہے جس جنگ میں حضرتِ خالد بن ولید شریک رہے ہیں وہ جنگ جیت لی گئی ہے لیکن انتقال ہو رہا ہے بستر پر آنکھوں سے آن سو جاری ہیں ان کے قریب ان کے دوستہ باب رشدار بڑے بڑے صحابہ اکراب موجود ہیں کہتے ہیں خالد کیا موت سے ڈرتے ہو تیری آنکھوں سے آن سو جاری ہیں حضرتِ خالد بن ولید کہتے ہیں موت سے نہیں ڈرتا ہوں افسوس اس بات پر ہے کہ میری زندگی کے اکثر ایام میدانِ جنگ میں گدرے میری عارضو تھی اور میری تمنا تھی کہ میں شہید کیا جاتا اللہ کے دربار میں اٹھایا جاتا اللہ پوچھتے تو میں کہتا ہے اے الہ العالمین اے رب کائنات میرے خون میرے جسم جان میرے رگورشیں تیری راہ میں قربان ہوئے دیکھ اے الہ العالمین میرا جسم گواہ ہے میرے خون گواہ ہے لیکن آج بستر پر موت ہو رہی ہے روح اس وجہ سے رہا ہوں کہ میری عارضو تھی شہادت کی میری عارضو تھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے بات صحابہ اکرام نے کہا اے خالد ابن ولید اللہ تعالیٰ کے رسول نے تجھے جو لقب دیا وہ صحف اللہ المسلول کا لقب دیا خالد صحف اللہ ہے خالد ابن ولید اللہ کی سوٹی ہوئی تلوار ہے نبی نے تجھے اللہ کی تلوار کہا ہے ذرا یہ بچاؤ کہ کس مخلوق میں دم ہے کہ وہ اللہ کی تلوار کو توڑ دے اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے فضیلتیں دی ہیں موت کی تمنا کرنا میدان جنگ میں موت آنا شہید ہونا یہ اللہ کی طرف سے جسے نصیب ہو جائے ممن تو طلبگار شہادت کا اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب ممن ایک ممن اگر میدان جنگ میں لڑتا ہے اور صحیح وہ صحیح بھی مانے اسے مال غنیمت سے زیادہ اسے اپنے شہید ہونے کی آرزو رہتی ہے تمنا ہوتی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اللہ میں اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود ممن شہادت ہے مطلوب و مقصود ممن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی مال نہیں چاہیے ملکوں کے فتوات نہیں چاہیے زمینوں کی وسط نہیں چاہیے حکومت اور سلطرت نہیں چاہیے اے الہالالمین میں تیرے دین کو پھیلانے کے لڑھ رہا ہوں اور میری آرزو یہ ہے کہ تُو اپنے دین کے راستے میں مجھے شہید کر دے یہ ایک مسلمان کی تمنہ ہوتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور جس کے جہاد میں اور جس کے دل میں جہاد کا شوق نہیں رہا آقا نے فرمایا کہ اس کا انتقال تو نفاق کی حالت میں ہوتا ہے شہادت کی آرزو شہادت کی تمنہ یہ ہونا ضروری ہے اور مسلمان کے دل میں شہادت کس لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے یہ آرزو اور یہ تمنہ ہونا چاہیے جہاں تک شہادت حسین کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے لوگوں میں چہیتے لوگوں میں حضرات حسین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مزید نوی میں خطبہ دے رہے تھے خطبے کے لیے کھڑے تھے حضرت حسین اور حضرت حسین حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں نانا جان ممبر سے اتر جاتے ہیں اور پھر اپنے گود میں بچے کو لے لیتے ہیں اور پھر ممبر پر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اولاد بھی فتنہ ہے اور آزمائش ہے اولاد بھی فتنہ اور آزمائش ہے اللہ کے حسن نے فرمایا کہ یہ اولاد ہیں اگر والدین کے لیے ایک طرف نعمت ہے اولاد تو دوسری طرف فرمایا کہ اولاد اس کی وجہ سے انسان بزدل ہو جائے کرتا ہے اس کی وجہ سے انسان بخیر ہو جائے کرتا ہے اللہ کے حسن کا فرمان ترمیدی کی روایت ہے اولاد نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کبھی محبت غالب آتی ہے تو وہی ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بھی روک دیتی ہے مال خرچ کر دیں گے ہماری اولاد کے لیے کچھ نہیں بچے گا ہمیں جا رہے ہیں میدان جنگ میں مر جائیں گے ہماری اولاد یتیم ہو جائے گی اولاد کی وجہ سے انسان بزدل بھی ہو جائے کرتا ہے اولاد کی وجہ سے انسان بخیر بھی ہو جائے کرتا ہے لیکن قربان جائے ان افراد پر جنہوں نے اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بخل کا مدہرہ نہیں کیا اور جنہوں نے بزدلی کا مدہرہ نہیں کیا صحابہ اکرام جن میں صفحول کے لوگ ہیں اور ہمارے اصلاف ہمارے اکابرین سامنے موجود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اولاد نعمت ہیں ان کا اکرام اعزاد ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات حسنین کے لیے کہ جنت کے نوجوانوں کی یہ سردار ہوں گے ہمارے نبی نے تو پیشنگوئی فرمائی ہے اور یہ فرمایا تھا حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرا جو یہ نواسہ ہے انقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میرا یہ نواسہ جو حسن ہے وہ صلح کرے گا محبت کا پیغام دے گا اور ایسا ہی ہوا حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر حضرت علیہ وسلم کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی چھ مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم بحثیت خلیفہ رہے پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ مان لیا امیر المؤمنین معاویہ اور پھر صلح کرا دی اس طرح مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں یکھیجہ ہو گئیں حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کے دستبردار ہو جانے کی وجہ سے یہ بات ان لوگوں کو بہت کھلی جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم آل اہل بیعت سے محبت کرنے والے ہیں اور ان سب کا جڑھ اور اثر جو تھا فتنہ پھینانے والا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا بذاہر اسلام قبول کیا اور پھر لوگوں میں یہ ماحول اس نے بنانا شروع کیا کہ خلافت کا حق دار اللہ کے رسول کے بعد حضرت علی کو ہونا چاہیے یہ حضرت عمر اور اہو بکر اور عثمان غنی جو خلیفہ بنے ہیں انہوں نے خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے یہ فتنہ عبداللہ بن سبا یہودی نے پھیلانا شروع کیا اس کے لئے وہ کوفہ گیا بغداد گیا شام گیا مصر گیا کتنے ملکوں اور کتنے لاقوں میں گیا اور پھر اپنے موافق انہوں نے افراد کو تیار کر لیا اور یہ فتنہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا کہ ایک وقت آتا ہے حضرت حسین ندی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے بھی نبی نے پیشنگوئی فرما دی تھی ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں حضرت حسین ندی اللہ عنہ سے محبت اور پیار قیدہار فرما رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا جو یہ نواسہ ہے وہ شہید ہونے والا ہے اور اگر آپ کہیں تو جس زمین پر یہ شہید ہونے والے ہیں اس زمین کی مٹی میں آپ کو لاکر دکھا دوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کربلا کی مٹی کو لاکر اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ سرخ مٹی ہے جہاں آپ کے یہ نواسے شہید ہونے والے ہیں شہادت کی پیشنگوئی تو نبی نے کر دی تھی حدیث نے ہمیں بتا دی تھی لیکن عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اس نے فتنہ پھیلانا شروع کیا اور یہ فتنہ کا نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس فتنے کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس فتنے کا نتیجہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کھانے میں زہر دیا گیا زہر دے کے انہیں شہید کیا گیا اور جو اہلِ بیعت کے محبت کے دعوے دار ہیں جو اپنے آپ کو کہتے اہلِ بیت سے محبت کرتے انہیں کے بعض افراد نے حضرت حسن نضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا مذل المؤمنین یا عار المسلمین اے حسن تُو نے تو مسلمانوں کو ذریع کر کے رکھ دیا ہے اے حسن تُو نے مسلمانوں کو تو بے غیرت کر دیا ہے کیوں کہا یہ ان کا کہنے تھا کہ تُو نے صلح کیوں کر لی حضرت امیر محابیہ سے تجھے صلح نہیں کرنا چاہیے تجھے ڈٹ کے رہنا چاہیے حضرت حسن نبی کے پروردہ تھی نبی کے پالے ہوئے تھے پوستے ہوئے تھے وہ لڑانا نہیں جانتے تھے وہ صلح کرنا جانتے یہ فتنہ اس وقت پھیلا جب حضرت امیر محابیہ رضی اللہ عنہ نے بعض صحابہ اکرام کے مشورے سے اپنے سے نہیں بعض صحابہ اکرام کے مشورے سے اپنے لڑکے یزید کو ولی اہد نامزد کر دیا کہ میرے بعد جو حکومت سمالے گا وہ یزید سمالے گا یزید کیسا تھا کیا تھا ابھی اس موضوع پہ ہمیں کچھ بولنا نہیں نہ ضرورت ہے میں اسے بتانا کہ فتنہ کیسے اٹھا ہے عبداللہ بن صبح نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا اس کے بعد یہ فتنہ شروع کر دیا اس نے کہ یہ سب حکومتیں جو ہے غصب کی ہوئی حکومتیں ہیں یہ سب خلافتیں غصب کی ہوئی ہیں اور یہ سب نعوذ باللہ مرتد حضرات حکومت اہل بیت میں آنا چاہئے اسی مہم کی تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان حضرات کو شہید کیا گیا جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعض صحابہ اکرام کے مسوئے مشورے سے یزید کو ولی حج بنا دیتے یزید نیک نہیں تھا یزید کے اندر دینداری نہیں تھی بددین ہی تھی لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کے نظام کو سمحاننے کے لیے کہ حکومت میں افرہ تفریہ اور انتشار نہ ہو جائے بعض صحابہ اکرام کے مشورے سے یہ کام کیا یزید کا خلیفہ یہ کہیے کہ یزید کا بادشاہ بننا تھا اس کے بعد سے ہنگامہ مزید شروع ہو گیا اور کوفہ سے کوفہ سے ایک نہیں سیکڑو خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھے گئے اور خط میں یہ کہا گیا ہے حسین رضی اللہ عنہ آپ آئیں یزید بددین ہیں ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے آپ کو خلیفت المسلمین مانیں گے اتنے خطوط لکھے گئے اتنے خطوط لکھے گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین آیا کہ شاید واقعی میں یہ لوگ اچھا عمر المؤمنین اور اچھا خلیفہ چاہتے ہیں اور فاسق و فاجر انسان کو نہیں چاہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل رہے ہیں روانہ ہو رہے ہیں اکثر صحابہ اکرام منع کر رہے ہیں کہ آپ مت جائیے ہمیں کوفہ والے ہمیشہ بے وفا رہے ہیں آپ مت دائیے لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اتنا تعقید کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک دو لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں پورا کا پورا شہر جھوٹا ہو جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب چلنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس بن متعلی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ مت جائیے میں سوچ رہا ہوں کیا ہونے والا ہے وہاں کوفہ کی بددیانتی اور بے وفائی کو میں جانتا ہوں بار بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں آپ مت جائیے آپ جانا چاہتے ہیں تو اکھیلی چلی جائیے اپنے خاندان کے لوگوں کو عورتوں کو بال بچوں کو مت لے جائیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں لیکن کوفہ والوں نے اتنے خطوط لکھے تھے اتنے پیغام بیجے تھے کہ حضرت حسین کہتے ہیں ہمیں جانیں تو انہوں نے خط لکھے بلایا ہے ہمیں بڑھتے ہیں حضرت حسین نظیر اللہ عنہ ساتھ میں اہل بیت خاندان کے افراد ہیں میدان کربلا میں پہنچتے ہیں کہ یزید کا ایک ہزار لشکر آ کر انہیں گھر لیتا ہے ان میں وہ افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے حضرت حسین نظیر اللہ عنہ کا تعجب ہے کہ انہوں نے بلایا اور فوج آ گئی انہوں نے اپنے تھیلے سے اپنے بوریے سے خط نکالنا شروع کیا نام لیا اے فنا ابن فنا کیا تُو نے مجھے خط لکھے بلایا نہیں تھا آج تُو یہ کیا کر رہا ہے سب کی گردنیں جھکی ہوئے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے پھر اس کے بعد چار ہزار فوج مزید آ جاتی ہے حضرت حسین نظیر اللہ عنہ سمجھ جاتے معاملہ کچھ اور ہے معاملہ کچھ اور ہے جو لوگ دوست بن رہے تھے وہ دوست نمہ دشمن ہیں جو لوگ ہمارے بازو میں بیٹھ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے وہ دوست نہیں وہ ہمارے آستین کے ساپ نکل چکے ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ کلمہ پڑھ رہے تھے وہ زبان سے تقدس کا لفظ نہیں بلکہ کہا جاتے ہیں اردو میں کہ زبان پہ رام رام اور بغل نے چھوڑی یہ وہ حضرات ہیں حضرت حسین نظیلیانوں نے کہا کہ دیکھو میں لڑنے نہیں آیا ہوں تین باتوں میں سے ایک باتیں کرنے دو اگر تم لوگوں کو ہمارے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کرنی ہے تو ہم جہاں سے آئے ہیں مکہ سے ہمیں مکہ جانے دو پہلی تجویز دوسری بات ہے کہ نہیں مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو ہمیں کسی مسلم سرحد پر جانے دو ملک کے کنارے پر جانے دو تاکہ ہم دشمنوں سے لڑکے اپنے سرحد کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے لڑکے ہم شہید ہو جائیں اگر تم یہ بھی نہیں چاہتے ہو تو تم اپنے بادشاہ یزید کے پاس ہمیں جانے دو ہم اس سے گفتگو کر لیں گے یہ تین باتیں انہوں نے پیش کی لیکن خط لکھنے والے دوست نہیں تھے عبداللہ ابن سبا نے جو فیضہ بنائی تھی وہ فیضہ دوست کی فیضہ نہیں تھی وہ فیضہ ایسی تھی کہ اہلِ بیت کو جڑ سے کٹ دیا جائیں اہلِ بیت کو جڑ سے اکھار دیا جائیں حضرتِ حسین ندیلانوں کی تینوں باتوں میں سے کوئی بات انہوں نے قبول نہیں کی اور پھر لڑائی شروع ہوتی ہے اہلِ بیت کا ایک ایک فرد کا انتقال ہو جاتا ہے شہید ہو جاتے ہیں حضرتِ حسین ندیلانوں میں شہید ہوتے ہیں اتفاق ایسا ہے کہ جو شہادت انہیں نصیب ہوئی تھی وہ محرم کی جسمی تاریخ تھی یہ ہے شہادتِ حسین کا پس مندر اور شہیدوں کی فضیلت جو میں نے بتائی تھی یہ واقعہ ہوا یقیناً ہوا واقعہ تکلیف دے ہیں واقعہ ظلم و زیادتی سے بھرا ہوا ہے لیکن حضرتِ حسین پہ ماتم کیوں کریں وہ تو شہید ہیں اور اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اللہ کے راستے میں جو مرتے ہیں انہیں مردہ مت کہو وَلَكِنْ اَحْيَا وہ تو زندہ ہیں بل احْيَا وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم سمجھ نہیں سکتے ہوئی سے یہ دوسری دنیا کی بات ہے یہ آخرت کی بات ہے عالمِ برزق کی بات ہے تم اسے نہیں سمجھ سکتے ہو تمہاری عقل چھوٹی ہے وَمَا أُوْتِتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تم آخرت کی باتوں کو وہی جو بتاتی ہے بس اس کی دریئے بان لو اس کے آگے اگر سوچنا چاہوگے تو نہیں سوچ سکتے نہیں سمجھ سکتے ایک بچے کے سامنے انگارہ رکھا ہوا ہے دہکتا ہوا انگارہ لالت سمت رہا ہے بچہ ہاتھ بڑھا رہا ہے آپ اس کے ہاتھ روکیں گے آپ اگر انگارہ کے نقصانات بتانا شروع کر دیں بچہ انگارہ کے نقصان کو نہیں سمجھے گا وہ تو انگارہ پکڑنا چاہے گا صورتحال دوستو یہی ہے کہ شہید زندہ ہیں کیسی زندگی ہے کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے مرنے سے پہلے اس کی کیفیت اور احوال کو وہ نہیں جان سکتے حضرت حسین کی شہاجت ایک بڑا واقعہ ہے لیکن یہ فضیلت ہے یہ فضیلت جسے مل جائے مل جائے چاہنے والوں کو اور ہر دعا کرنے والوں کو شہادت کی فضیلت نہیں ملا کرتی ہے اس پر غم کے آنسوں نہیں بنانا چاہیے بلکہ حضرت حسین والا کردار ادا کر کے ہمیں اور آتے